الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلين اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ هو مولانا لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونہنو علی ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لِكُلِ حَوْلِ مِنَ الْحَوَالِ مُقْتَهِمِ مولانا صلی و سلیم دائمان رہ گیا دروشری پڑو پتہ لگے تھے یہ ہرے پڑو و سلات و سلام علیک یا رسول اللہ پڑو ملکے ایک تو آباز آبے تو اڑے دروشری دی سلاللہ علیکہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ چنگیاں نبایاں چنگیاں نبایاں و چنگیاں نبایاں جوانیاں نیواریاں چنگیاں نیوائیاں وچے کربلا دیا منو مسجد دے اندر جڑے ازراد بیٹھے ہو منو امسوس ہونا چاہیے دیکھیں کہ تو سی سارے حسینی بیٹھے ہو یار یہاں تسی کہو گے نا تم انہوں پتہ لگے گا لے تک تسیہ لے بیٹھے ہو سارا نہیں یار یہاں سارے نا میرے کے کہہ دے ہو چنگیاں نیوائیاں وچے کربلا نالے دولب سے آ جوانیاں نیواریاں چنگیاں نیوائیاں ناوچ گربلا اور پانجے تھے پتی جی پتی بارے نے حسین نے ڈکھ سارے چولیوی چی پہنے حسین نے ڈکھ سارے چولیوی چی پہنے حسین نے سارے پڑو چنگیاں نیوائیاں چنگیاں نیوائیاں وچے کربلا سارے پڑو چنگیاں نیوائیاں سارے پڑو چنگیاں ناوچ گربلا دیاریاں نانے دولب سے آ جوانیاں نیواریاں چنگیاں نیوائیاں ڈکھ سارے پڑو چنگیاں چین صدا کہنے نے عشق دی زبارچ حسین یلو کہنے نے عشق دی زبارچ حسین یلو کہنے نے ہوں کی تیال جنے موڑے نبی دے سواریاں چنگیاں نیوائیاں چنگیاں نیوائیاں چنگیاں تیاریاں اللہ تعالی حمد و سلام درود نبی کرم شفی موظم نور مجسم دانا اسب مولا اکل ختم رسل تائدار کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زات ببرکات حدیع درود السلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام پرادران سلام قابل ساتھ احترام علمائی کرام نوجوانان سلام پرخصوص صاحب زادہ آسم حبیب صاحب ناظمیں جماعت اہل سنت ناروال اور پیر طریقت صوفی اکرام اللہ صحیفی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم ششتی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد رضا صلیری صاحب حضرت علامہ نجیب اللہ صاحب جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرمانے نکیب محفل محمد عباس قادری صاحب بزرگو ساتھیوں قاری محمد علیاء صاحب اللہ صاحب دعاونا جاناں قبول فرمائے نسانی سونڈ سسٹم اور عمران فلیکس پرنٹ دے والے نے ہر سال ہی اُر سے پائنٹن پاک دن آتے ذکرِ حسین دیئے محفل سجاندے نے تو اڑے بچے نا کوئی پیار کرے توانو چنگا لگ دا ہے ذکرِ حسین کرے مدینے والے نو یہ بندہ چنگا لگ دا ہے کیونکہ جو کہ سیدہ عاشق ہوئے اس سے دیگل کردہ سو سو مکر بہانے کر کے اس سے مرنے مردہ جنو جدنا پیار ہوئے دا دل کردہ میرے محبوب دا ذکر اندار ہوئے اے ذین چھ رکھے آجے کہ اے جڑا انہ نے ٹائٹر ٹکھے نا اُر سے پائنٹن پاک انہ دی یاد منان والا بندہ پکھا نہیں ریندہ کرو کچھ کے آیا کرو کہ چلے ہاں مسجد جندر موروی تقریر کرنی ہے سبحان اللہ کریے کہ نہ کریے میری باری جو دو ہوں دیئے ویسے ہی سبحان اللہ مکی ہوں دیئے میرے تو پہلو یہ نہیں کہ سبحان اللہ خواہ دینے کہ میری باری صرف وہ غوٹے دینے اندروں مکیاں ہوں دیکھاں میں ارد کیتا ہے کہ اے ان آستیاں دا ذکر کرنوالا بندہ خالی نہیں ریندہ اے اے لجپال سیدنے کے بغیر منگیاں اے تھے مو کٹن دی دو لوڑی نہیں ہے اے ذکر کرنوالا اُر سے پائنٹن پاک کرانوالا جاؤ اپنے کراندے اندر نا مولوی بلاؤ نا نادخان بلاؤ اپنے بچے انو بیٹھ کے ذکریں حسین زناو اپنے بچے انو بیٹھ کے دینہ دی عظمت دینہ دی شان تسو ان سے پائنٹن پاک کر میں خدا دی قسم اٹھا گیا نا کہ سیدہ زارہ دا ذکر کرو حضرت امام حسین دا ذکر کرو جو جو راب کولو منگو گے اللہ تعافیٰ فرمائے گا بیٹے منگو رزق منگو مصیبت پریشانی آوے تھے انہذا ذکر کرو خدا دی قسم ارہزاتی تجربہ رب رحمتہ دے دروازے کھول دیتا ہے انہذا صدقہ لہٰذا جتنے بھی تُسی حضرات بیٹھے ہو خوش بخت ہو کہ تو آڈی آزری اجیلے بیدی پارک آدوچ لگے گی یہ فرشتے جدو ڈیری لے کے مدینے جان گے تو آڈی سارے آزری لگے گی حضور جانن گے کہ زفر والدی فاطمہ مسجد انہا فاطمہ مسجد اندر بیٹھ کے میرے غلام جڑے نے میری آلے بیدہ ذکر پہ کرتے سانے اے ویلہ جڑے انہاں نے میں نوع تقریر واسطے اعلان کیتا ہے بہت امتحان بڑا مشکل ہندہ ہے اس وقت جڑے تقریر کرنا چھدید گرمی ہے میں بھی کوئی تو آڈی سبر تھا امتحان نہیں لماں گا کہ بہت لمبا چوڑا خطاب یا آپ ہے نہیں یا کاک ہے نہیں تکڑا پہلے دن سے پی کر لب ہے بس چند منٹ تُس ہی میرے والد توجہ کروگے جڑا بھی نماز پڑھ دائے کوئی دعا کر دائے اہدن السراط المستقیم یا اللہ منو صدھ رستے دے چلا آلہ و بندہ نماز پڑھ دائے پیا نماز پڑھنا میں صدھ رستا ہے میں نماز پڑھا تھے میں بھی یہ دعا کرنی ہے ہاتھ جنائی تھے بننے نے انہیں بھی دعا ہی کرنی ہے جنائی تھے بننے نے ہو بھی یہ جنہ چھڑ دیتے ہو بھی یہ نماز پڑھنے سدھ رستا ہے ہونے کہڑا سدھ رستا کہ بندہ نماز ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ منو صدھ رستے دے چلا پتلگا ہر نماز پڑھنے والا صدھ رستے دے نہیں حضرات دنیا دے تو جس ویلے بندے دیت جان کڑی جانی ہے نا تے کل میں شہادت دے اندر تے نو قبرستان کھڑیا جانا ہے کروڑا پتی بھی ہمیں گا لکھا پتی بھی ہمیں گا تیرے کروڑ کوٹھیاں جائے داداں اتھ رہے جانی ہیں جڑی شہاد تیرے نہ جانی ہے وہ ایمان ہے وہ کڑی چیز جانی ہے کاری صاحب ادھا مطلب ہے کہ جتھے کوٹھیاں سے جائے داداں دے واسطے تسی پیرا دیں دے ہو کسانوں کو لوٹ کے نہ لے جائے ایمان دی بھی حفاظت کر تیرا ایمان نہ ختم ہو جائے تیرے ایمان تے کوٹھاکا نہ پوے اہدنا سراط المستقین یالا من اسی درستے تے چلا اگو پڑو سراط اللہ زینہ انامتا علیہی اونا درستے تے چلا جناتے توں انعام کی تا انعام یافتہ کونے منن نبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین نماز جبندہ دعا کر دے پہا منو نبیاں دے رستے تے چلا منو صدیقان دے رستے تے چلا منو شہیدان دے رستے تے چلا تے منو صالحین دے رستے تے چلا حضرات ہن نماز جبندہ دعا پہا کر دے اوہ سرستے تے چلائیں جیدے تے آدم علیہ السلام چلے اوہ سرستے تے چلائیں جیدے تے نول علیہ السلام چلے اوہ سرستے تے چلائیں جیدے تے حضرت عبراہیم چلے اوہ سرستے تے چلائے تے نبی نے فرمایا اللہ تے رستے تے چلا جیدے تے صدیقین چلے تے تے تین صدیق ایسے نے جنہاں منن تو بغیر بندے نو سرات مستقیم درستہ نصیب نہیں ہو سکتا تین صدیق ایسے نے جنہاں منن تو بغیر حضرات اونا دے پچھے چلن تو بغیر اونا دی اطاعت تو بغیر بندے نو سرات مستقیم درستہ نصیب نہیں ہو سکتا اور تین صدیق کرنے نے اے سمت دا پہلا صدیق حضرت ابو بکر صدیق دی ذاتے اے سمت دا دوجہ حضرت سیدہ شاہ صدیقہ دی ذات ہے اے سمت تیسرا حضرت امام جعفر صادق دی ذات ہے کہ دعا کرنے آئینا تنہ صدیقہ سے رستے تے چلا کہ تُس ہی نظر مار کے میں کھلو ایک ٹولا حضرت ابو بکر صدیق دی گل کرے گا امام جعفر صادق دی گل نہیں کرے گا کہ جڑا ٹولا امام جعفر صادق دی گل کرے گا حضرت سیدہ شاہ صدیقہ دی گل نہیں کرے گا اے سننی یہ جڑا ابو بکر صدیق دی گلارے امام جعفر صادق دی گلارے حضرت سیدہ شاہ صدیقہ دی گلارے سلامت رہو گنامی قدر حضرات اے دی چھے کوئی شک نہیں کہ اہلِ بیعتی محبت بغیر بندیدہ چھٹکارہ نہیں اہلِ بیعتی محبت بخشتی سنہ دے اہلِ بیعتی محبت گنامہ دا کفارہ ہے اہلِ بیعتی محبت بخشتا ذریعہ ہے اہلِ بیعت دا پیار ایک جمنت دی گرنٹی ہے اہلِ بیعتی محبت قیامت علی در نازی ہونگے لیکن زفر والدے سنیو میں عقیدے دی کل سمجھانا چاہنا اہلِ بیعت دا پیار حسن حسین دا پیار مولا علی دا پیار او دا قبول ہوئے گا جڑا ابو بکر نے بھی پیار کرے گا جڑا عمر فروغ لال بھی پیار کرے گا جڑا عثمان غری لال بھی پیار کر رہے گا ابو بکر دی شان پوچھ رہی تے مولا علی کو پوچھو اگر علی دی شان پوچھ رہی تے ابو بکر صدیر کو پوچھو صحابہ تہلِ بیعت دا کوئی اختلاف نہیں بولو سارے صحابہ تہلِ بیعت دا کوئی اختلاف نہیں زمانہ سے حضرت عمر فروغ دا دو پنڈو لڑے فیصلہ کرانواز سے حضرت عمر فروغ دے کول آئے کہنے لگیجی ساڑھا فیصلہ کرو سامنے بیٹھے صحابہ دا صحابہ مولا علی اونا کیا ہونا نو جا کے گل سناو تیو اونا کوئی فیصلہ کرو اونا کہ اے کون نے اسی نہیں جان دے حضرت عمر فروغ نے دو انو کی ریپان تو پھٹ کے چک لیا تے چک کے زمین تے ستیا حضرت عمر فروغ دا جواب سنو حضرت عمر فروغ دا جواب سنو حضرت عمر فروغ دا مولا دا نا علی تے صرف عمر دا مولا نہیں ابو پکر دا بھی مولا ہے تے عثمان دا بھی مولا ہے اے کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر فروغ کوفہ دی مسجد دے اندر حضرت مولا علی جمعہ پڑھان دے پڑھان دے کہ اندر نے انہیں مسئلے میرے کل پوچھ دے ہو ایک مسئلہ میں نہیں تو اڈے کل پوچھنا ہے انہیں کہ حضور حکم فرماؤ فرماؤ دس سو حضور دی امت دے اندر سب تو بہادر کونے سب تو بہادر تے جوان تے شیر کونے انہیں کہ جی تُس ہی ہو شیر خدا ہو حضرت مولا علی کہہ لگے نا 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 تو سا جواب صحیح نہیں دیتا انہیں کہ حضور پھر تہزد علی اندر نے میرے کل پوچھو میدہ سنا اے سمت دا سب تو بہادر ابو بکر صدیق ہیں انہیں کہ حضور کسنا فرماؤ جی دو جنگ جنگ بدر دا میدان لگا تہزد علی واسطے ایک کمرہ بنایا گیا اوہ سویلے مشورہ ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فاضد واسطے گنمن کے را کھڑا ہوئے گا کیونکہ کافرہ دی مرضی سی اسی محمد عربی تے عملہ کریے اسی حضور دے ہوتے عملہ کریے دس بھی آسک دے سن بھی بھی آسک دے سن حضرت مولا علی کہنے نے اسی آلے سوچ دے سا پہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے وہ نہ اٹھ کے اپنی چادر پیسا سٹی تے تلوار پھڑ کے کھڑے ہو گئے تے مولا علی کہنے نے ابو بکر صدیق نے اعلان کیتا تو انہوں فکر کرن دی لو نہیں محبوب بھی میرا ہے تیفادت بھی ابو بکر صدیق آپ کریں گرامی قدر حضرت پھر یہ گلتی سمجھا گی تو انہوں کبر تاکہ کیتا کھڑے آجے کہ صحابہ تے آلے بیعت جدا نہیں اچھی بولو نا سارے سبحان اللہ حضرات اہلے بیدی شان پوچھنی تے نبی دے صحابہ کل پوچھو حضرت عثمان لے گا نہیں کل پوچھو مدین نے دیکھ لی دی اندر حضرت مولا علی اپنی زیرہ پہ بیچ دے سان حضرت عثمان آگے کہنے کیوں زیرہ بیچنا چاہدے ہو کہنے حضور کہنے میں تیرا بیٹی نہ نکھا کرنا میرے کل پیسے کوئی نہیں حضرت عثمان کہنے زیرہ علی دی ہو بیتے ہمیں بیک جائے بولی لگے گی کوئی اندھا تری درم کوئی اندھا چالی درم کوئی اندھا سٹھے درم حضرت عثمان کہنے میں تین سو درم دینا مدینہ دتاجر کہنے عثمان چنگا پلا سیان ہے چالتے نو بزاروں پنجا سٹھا دی لے دیئے اے تین سو قادر حضرت عثمان دی جواب سنو کہنے نے گال خالی زیرہ دی نہیں دیکھو زیرہ بھی تے شیر خدا دیئے اے پتہ لگیا میرے کملی والے دار اے ہر یار بڑا سوڑا آنکھوں سار میرے کملی والے دار اے ہر یار بڑا سوڑا اے صدیق یمر عثمان اے تر تو نصد کے جوڑ میرے کملی والے دار اے ہر یار بڑا سوڑا نانا مزانی آرے آزو نبی کریم صلی اللہ علی والے سنہ پیار کرنے والے ہو اے صحبہ دے بھی نعرے ماریا کرو اے لے بیتے نعرے ماریا کرو دیکھ لی گلی مزیفہ کریا کرو میرے کملی والے دار اے ہر یار بڑا سوڑا 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 ورمائے ساری عالمی واسطے کملی بالنو رحمتہ دا تاج پاگ کلی آئے میں سب کو پیلا اے نب پائیتن پاگستی آوچوں حضور نبی کریم صلی اللہ علی والی سن نشان پہ بیان کرنے رب دا قرآن بولے آئے اللہ ورمائے مانکان محمد اللہ محمد اللہ اے ہر یار بڑا سوڑا اے ہر یار بڑا سوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک مردہ نی جو کسے دیں باب نہیں انہت دے آخری نبی نے جدو امام اللہ بیادی بری آگئی ہر نبی تے سوال ہویا جوابوں سے نبی نے آپ دیتا موسیٰ قلیم اللہ دی قوم کہنے کی جادو گھر فرمایا مولا اے منو جادو گھر کہنے فرمایا تے جواب موسیٰ کہنے میں جادو گھر نہیں میں اللہ دا رسولا لولا سلام دی قوم کہنے کی گمرائیں یا اللہ منو گمراء کہنے فرمایا تے جواب فرمایا میں گمراء نہیں میں اللہ دا رسولا دعوت اللہ سلام دی کون لگ بلی تو بیبکوفیں یا اللہ منو بیبکوف کہنے فرمایا تے جواب تے جی تو کملی والے دیواری آگئی حضور دیواری آگئی یا اللہ ایک اندھنے رسول نہیں پر میں سوڑیا تو جواب لا دے جواب میں دیا جواب میں دیا گا لوگ کی اندھنے رسول نہیں رب دا قرآن بولیا اللہ پر میں یا سیر والقرآن الحکیر اے سیدہ اے سردارا میں نے حکمت والے قرآن دی قسمے تو تیرے سولاندھا بھی سردار بن گیا یا اے ایمان والیوں ایک کہنے دیا تھیں رب دوڑیا زندہ رکھ دائے پتر رب دوڑے ماری آن دائے نسل دے پتر تو چل دیئے رب دوڑی نسلی چلنی نہیں دینی چاندہ میرے نبی دیا کھاوی جیان سو جاری ہو گئے رب نے فرمائے جبریل حضور نے کہے نا روو نا روو نا روو انہوں جواب میں دینا وہ یا اللہ کی جواب دینا ہی اللہ برمائے یا اینہ آتا ہینا کل کل سر فرمائے کملی والے آئے اصاد نو خیرے کسی رتا فرمائے او تن خطرے نے ٹوڑ جانائے اولاد ایدی نیرینی نا ایدہ کسی نیرینہ اے سھوڑے آئے جڑے تیرے امتی ہونگے او تیرے پتر بھی ہونگے تیرے غلام بھی ہونگے اور کسی دا نا پوے نالین پر تیرے نارے ہمیشہ ہی بجدین نا اے جکیر نا اے رسال نا اے گازاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس سے پائنٹن فاق کی محفظ دین درے سراندہ زوگ پیدا کرو ساڑی حضور دیا کر ایک نظر ساڑے سارے ہوتے ہو گئی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا اے سراندہ میرے نال ذرے لگو حضور برگا کوئی اچھی بولو نا سوہان اللہ پائنٹن پاک دی ہستی ہے وہ سب تو پہلی حضور کائنات میں چاہتا سونایا ہی کوئی نہیں اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ جبریل حضور دی بار گا چاہے کہ اندرے بڑے بڑے سونے ویکھینے کو میرے برگا بھی نظر آئے میرے برگا بھی نظر آئے جبریل کہندہ ہے یو صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن میں وکھیا یقوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن میں وکھیا ابراہیم دا حسن میں وکھیا سونے ہاں تیرے برگا سونا منہوں میں کترے نظری نہیں آئے انہیں ایک زوکلی گل میں لگا سنان سازہ صاحب جدو حضور مکہ تو مدینہ جا رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق نال نے تے حضور کندے نے ابو بکر پیاس لگی ہے پانی دا انتدام کر ابو بکر کے اندرے میں کلیچ گیاں تکمائی بیٹھی ہے میں کہا پردیسی ہیں مسافر ہیں پانی ملے گا انہیں کہا پتر پانی تو کڑے وچ کوئی نہیں میں کہا دودھ ملے گا انہیں کہا بکر یہاں چرن گئی آنے تے میں کہا ہو جڑی بجی ہے پتر سوئی نہیں ابو بکر کے اندرے پا میں سوئی نہیں اجازت تو دے دے دودھ سیاپلی لانگے انہیں کہا کٹی سونی تری شکر لے گلہ بالا لیاں کرنا ہے جڑی سوئی نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ جڑی سوئی نہیں دودھ کسرہ دے گی ابو بکر کے اندرے میں تینوں پتہ ہی نہیں میرے نال کاؤنے مائی بول کے گھنے لگی پہلے کلہ ہے جدودھا جڑا مابوب میرے کمرے میں چاہے ہیں اکھ بڑی سوڑی ہے چیرہ بڑا سوڑا ہے ذلف بڑی سوڑی ہے میرا لی دے میں لوگے تیرے نال سوڑے یار تیرے نال سوڑے یار تینوں رب نے بنایا میرے مصال سوڑے یار اوہے اوہے رلی دے میں لوگے تیرے نال سوڑے یار اوہے اوہے رلی دے میں لوگے ایکی تیا جو یلی دیا لالا میرے بانیاں پلنا نیچاہ تے پلائیاں نہیں جانیاں ایک دری ہاتھ چکے میرے نال کھا دیو اوہ شالہ جیوے تیری سوڑی سوڑی یار سوڑی یار اوہ شالہ جیوے تیری سوڑی سوڑی یار سوڑی یار ساری اکھو اوہ شالہ جیوے تیری سوڑی سوڑی یار سوڑی یار تینوں رب نے بنایا تیرے سونے سونیا لسونیا اور نبی کریم سلالہ علی والی سندھی جلوہ گریوں گئے کہنڈی آنکھ بڑی سونی ہے چیرہ بڑا سونے جلپ بڑی سونی ہے حضور کہنے برطر لیا اور مائی کہنڈی سونے سوئی گئی حضور آنے پیشا ہو جا پہنے سوئی میں دودھ میں لیلانگا اور مائی کہنڈی میں بیکھی آئے جیڑی سوئی میں جیدو کبلی والا پکری دکھلے بیٹھائے انہیں لتاں کھول لیا لے دودھ لالے تاں کھول لیا لے دودھ لالے آئے ایک پڑھنا پریا گیا ہے دودھا پڑھنا پریا گیا ہے مائی کہنے لگی میں حران ہو گئی تیسرا پھانڈا دیتا ہے وہ بھی فرکتا ہے ابو بکر گنڈلی اممہ آج تیرے کرو پانڈے مکھ جانے لے بکری تھلیو دودھ نہیں مکنا اوہ شالہ جیوے تیری سوڑی 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 آ اوہ شالہ جیوے تیری سوڑی سوڑی آ تیرے نالزوڑی آیا اوہ 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 ری دے نلوک ہے جسولے کملی والے چلے گہنے اوئیوں میں ماں پہ دا خامد گھار آیا کہنے دے بکریہ میں لے گیا سا دودھ کتھو آیا ہے انہیں اکھیں آج دو پر انہیں میرے والا ایسا نے دوہاں بچوں ایک بڑی سوڑا سی ایک بڑا سوڑا سی انہیں بکری دے تھلے بیٹھائے بکری میں دودھ لالی آئے انہیں اکھیں پتہ اکتھے گیا نے انہیں اکھیں میں پچھیا سی واندیس علیہ عصیم مدینے چلے اگے مولا علی کری صاحب حضرت عبداللہ بن عباس پر مند نے اللہ دے قرآن دیاں تین سو ایتان صرف مولا علی دے حق بچ نازلو یہاں تو جنہیں شاننا اللہ دا قرآن بیان کرے دنیا داروں نہ دی شان کی بیان کر سکتا ہے جنہی در مشدہ چکاری قرآن پڑھ دے رہنگے حسین دے پاپے دے نارے بچ دے رہنگے حضرت مولا علی دی مریعہ کی رب دے قرآن بولے آئے اللہ فرمائے ویتی مولتا ملہ حبی مسکینوں ویتی من واسی روئے نہیں میرا زور زیادہ ہے تو آڑی سبان اللہ مٹھی ہے آج ایڈا پٹا تو سنچڑھانے ہیں تو آنویں سبان اللہ اچھے تیری بینے ہیں اللہ دی محبت اندر جڑے مسکینہ نو کھانا کھلان دینے جڑے کہ دیا نو کھانا کھلان دینے ایوی ایتی کریمہ جڑیے مولا لیتے سیدہ دارہ دے حق وی جناد لوئیے رب دے قرآن بولے آئے اللہ فرمایا مارا جل بہرینی آئے تک یعنی بینہ ہمائے پردہ کھلے یب گیا پردہ دیگار پر میں اصحان تو دریا جاری کی دنے اصحان تو دریا رما کی دنے دعا دریا ود درمیان ایک ہجابیں ایک دوجہ تے زیادتی نہیں کر دے دعا درمیان ایک پردہ ہے اللہ فرمایا یا خروج من حمل لولو والمرجا فرمایا جسول دریا مل دینے پھر موٹی تلال پیدا اندھنے میں پچھے مانا ایک دریا کون لے فرمایا ایک دریا دانا فاطمہ دو جے دنائے علیے ایک دریا دانا فاطمہ دو جے دریا دنائے علیے اللہ فرمایا یا خروج من حمل لولو والمرجا جسول دریا مل دینے پھر موٹی تے لال پیدا اندھنے میں کھے مولا اے موٹی کون آواز آئی ایک موٹی دانا حسنے دو جے موٹی دانا حسنے ندیشانہ اللہ دا قرآن بیان کر دے پیا رب دا قرآن بولے آئے اللہ فرمایا یا میں ولیو کم اللہ و رسولو واللزین یا من اللزین یکیمون صلات و یو دون دکات و ہم را کیوں اللہ وی ولیے او دا رسول وی ولیے جیڑے ممن نماز پر دنے زکاة دنے اے وی توڑے ولینے ایمان ولیے رب دا قرآن شہرنے انی پیا بیان کر دے اللہ پرمیان اللہ و ملائی کتہو یو سلو نال لبی ایوہ اللہ جی نیامن سلو علیہ و سلیم تسلیم میں بھی پہنا میرے پرشتے بھی پر دنے ایمان والی چو سی بھی کم لی بالداد ترود بھی پڑھے جے ترسلام بھی پڑھے جے درود بھی پڑھے آجے تے بولو درا درود بھی پڑھے آجے تے سلام بھی پڑھے آجے حضوراندر میرے تے اتا درود نہ پڑھے آجے اے سونیاں اتے دا مطلب کیے پر میں میرے تے پڑھو تے میری آلتے نہ پڑھو تے اتا درودیں جدو میرے تے پڑھو گے نال میری آلتے لی پڑھے آ دھرے پنجتن تو منگ دے درودیں شتے والینے جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علینے دھرے پنجتن تو منگ دے درودیں شتے والینے جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علینے دھرے پنجتن تو منگ دے درودیں شتے والینے اے زفر والدی فاطمہ مسلمے جو ذکر احلِ بید کرنوالیوں اے سراندہ لے بیدہ ذکر کرو آؤ سارے رل کے میرے نال گوائی دیو اکھو میرا دل بھی حسینی ہے میری جاوی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے میری جاوی حسینی ہے الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اے صدیق عمر عثمہ اے سرکار کے پیار ہیں میرے کملی والدہ ہر یار حسینی ہے میرے کملی والدہ ہر یار حسینی ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی ابو بگر سن لے عمر سن لے عثمان سن لے جی آقا اور میں آج پڑھو گے سواب ہوئے گا آج کرو گے سواب ہوئے گا روزے رکھو گے سواب ہوئے گا اور میرا دیر علیہ اے دچے راوے کھی جاؤگے رب عبادتہ سواب دے یا علی ہو گیا ہر چیز تھے قبضہ تیرا دیکھنا جس کو عبادت ہے وہ چہرہ تیرا دیکھنا جس کو عبادت ہے وہ چہرہ تیرا یا یا نہیں ہو گیا ہر چیز تیرا دوسری علی ورگہ کوئی نہیں مولا علی ورگہ کوئی نہیں میرا ہی نہیں دومے ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی قریص علی صاحب حضور دیکھ کر گئے حضرت ابو بکر کے اندر دروازہ کھڑکا ہو تو مولا علی کے اندر میں کس رکھ کھڑکا ہوا جبکہ میرے تو آلہ حسدی میرے نال میں حضور کو سنے اس امت دے اندر نبی تو باد جی کسی مقام میں ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق اندر میں حضور کو سنے جنت چون نے جانا جنہو ٹکٹ علی نے دینی تو اڈا مقام زیادہ حضرت مولا علی کے اندر میں نو حضور نیوی اکھی اسی ٹکٹ انہو دیں جی ابو بکر نل بھی پیار کرے ہیں انہ پاکستان دے فرقہ ورید پھیلا کے لوگ کا نے قطر وغارت کر کے اپنے مفادی خاطر ملک دامن تباہ کر دیتا ہے سننی یہ جی پیغام دن دے پیار جی سابان پیار کر دے تو انہو صحابہ دی محبت مبارک جی اہلے پیت نہ پیار کر دے تو انہو اہلے پیت دی محبت مبارک لیکن عظمت سحابہ والے اہلے پیت دی بیت 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 کیونکہ نبی دے کار جڑا دولہ بن کے آئے سانی یون دا بھی کوئی نہیں او سیدہ حسین دی ماں اللہ حسین دا باپ اللہ ایک سائل حضور دی بار گر دندر آیا چاندہ سوال کیتے انہیں کلمہ پڑھ لیا تو کہندہ آقا میرا سر ننگا میرا سر کا جو مولا لی اٹھے تو انہو اپنی پاگت آ فرما چھو او کہندہ میں پکھا میں روٹی بھی چاہی دی آپ نے حضرت سلمان فارس انہو لے جا مدینہ دی بو کھڑکا انہو دس نبی دا پرون سلمان کے دن میں ایک دروازہ کھڑکایا دوسرا کھڑکایا لیکن میں کدر روٹی نہ ملی میرے دیل بچ خیال آیا چال ہاں دی بو چلی جتو کدی کو خالی آیا میں جا کے سیدہ دروازہ کھڑکایا اندرو آباز کون تو مہرز گیتہ میں سلمان میرے نالک تکھائے حلی ہونی کلمہ پڑیا ستے لج پالو کچھ عطا فرماؤ حسین دی ماں نے گھر بکھیا آٹا کوئی نہیں خجورا کوئی نہیں جون کوئی نہیں او چاتر بیٹی سیدہ او چاتر سلمان فارس انہوں کیا شمون یوتی کو لے جا اے چاتر دے بدلے جنایا ٹائی ہون دائیں نو دے دی سلمان کے میں حیران ہو گیا میں کہہ سیدہ تیری عظمت تو صد کے جائیے میں شمون یوتی انہوں کیا میں چادر لے گیا یہ مول لائل تو پہلا سوچ لائیں ایک سیا بی بی دی چادر نئی اے نبی دی چادر حسین دی ماں دی چادر نبی دی بیٹی دی چادر حسین دی ماں دی چادر او نے آخیا ویچ نئی کادے واس تیو ایش ار کر کے گندر میں سائل کھڑے اے او نگر چیخہ نکل گئیا او نے چادر بھر کی اکھا دی لائی کندر پا کی گل باد جوڑ گیا پہلو می نمی نبی دا کلمہ پڑھا دے میں پچھیا ہویا کی یہ آندھ صد کے جائیے جی دی بیٹی دی آشان او نبی دا کی مقام ہوئے جی دی بیٹی بار گئے دندر خراج تحسین پیش کرو تے مل کے سر نل پڑو آنکھو اللہ اللہ نبی کا گرانہ اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ وراؤ ال وراؤ ہے عصم حسن ہے فاطمہ اس گرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ وراؤ وراؤ ہے جس ولے امام حسن بی بلا دا 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 حضرت امام حسن جلوہ گری امام حسین شہزاد جڑے میں پشتی پر لڑ دیں حضور کے دنے حسن ایتو حسین لڑھ گلے تو پھڑ ہاتھ تو پھڑ لد تو پھڑ کے تھلے سٹھ لیں سیدہ کے دین بابا تُسی حسن گر دس گئے حسین گی میرا بیٹا وہ چھوٹا ہے حسن بڑ ہے قبلی بیٹی چھوٹا ہسن میں پیاد سنا حسین جبریل پیاد سنا میرا حسین با گے نبوت قبول ہے ہی ہی دری کسی میں جان ہے خون رسول ہے ایو اس دین جنا دے فیصل سمان نا تے اندین صبح عید دین تے شہزاد کین دین امی سان نو کپڑ چاہی دین فرما پتر نا نا لی عید پڑ لے آج نہیں امی سان نو نمی چاہی دین اچھا پھر پتر سون جو صبح کوئی نہ کوئی بند بست ہو جائے گا امی کدو کپڑے اون گے کدو درزی کو جان گے کدو سی پڑ گے تے نبی دی بیٹی کہن دی یہ پتر وعدہ میں بھی کرنی ہوں چلے جو کپڑے مل جانے گے حسن حسین سون گے نبی دی بیٹی ساری رات مسلط عبادت کر دی رہی ہے اے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اپنے گھران در جا کے چلاو سیدہ زاردی چادر دست کا دعا کرو ساڑھی میں تھی پینا نو اللہ قرآن دی تلاوت تفیق دو ساڑھی میں تھی نہ پینا اٹھ کہ قرآن دی تلاوت جدو کر دی خدا دی رحمت نزول ہوسین نار مارن والی میرے نبی نے سوال پچھے اپنے صحابہ کو بزرگ بیٹھے صحابہ کو سوال پچھے سو سب تو اچھی عورت کون کون کیا جڑی نماز پڑے کیسے نے کیا جڑی قرآن پڑے کیسے نے کیا جڑی حیادار ہوئے حضور نے سارے اندھے جواب نے کیا کہ تسی ٹھیک جواب نہیں دیتا مولا علی کہا رہا ہے سیدہ کو پچھے کہ یہ سوال کی تا حضور نے جواب کس نے نہیں آیا نبی بیٹی کہیں دی اکڑا مشکل جواب سب تو اچھی عورت جڑی آپ بھی کس غیر محرم نہ سیفی سا انہوں بھی غیر محرم نہ سب جد حضور دی میں لگ مولا علی سوال جواب میں دیا حضور علی سب تو اچھی عورت جڑی نہ آپ غیر حضور مسکرا کے اندرے میری بیٹی فاطمہ کو پچھ کہتے نہیں آیا فرمایا آقا میں فاطمہ کو پچھ گیا حضور مسکرا کے اندرے بیٹی کی دی سید آیا بلا تیب تہرہ ساری رات نمال پر دیا رہیا جیدو پشری رات تیم ہویا ہتھ چکے کنی مولا میرے کل سونا کھوئی نہیں میرے کل چاندی کھوئی نہیں میں اپنے پتران کپڑی آدھ وادہ کر لیا میری لاج رکھ لئی میں پچھ یا نمی کپڑی میرے جنگ میرے اپنے واس نہیں چاہی دار میں دے فقر پسند کی دائے جو میرے بابے نمی پسند مالا میں پچھ مالا کر لیا تانو کپڑی میرے دنگ میرے اٹھ دی لاج رکھ لئی جی تو صبح دا ٹیم ہویا رب نے فرمائے جبریل مولا حکم ہوئے جنت وچھو جوڑے للے ایک حسین واس ایک حسین واس یا اللہ میں جوڑے للہ نجا فرمائے جبریل در تیان رہ جائیں یا لابدہ کی پر میں فرشتی آدھا امام ایتھے وہ تھے فرشتی آدھا امام نہ بن کے جائیں اہل پیدا غلام بن کے جائیں فرشتی آدھا امام بن کے نہ جائیں اہل پیدا غلام بن کے جائیں دروازہ کھڑ گیا کاؤں نے توجہ ہے درزیا جی اللہ بیدا نوکرا کپڑے سی کے لائے کیا ہیں بچے سعیدہ نے کپڑے پھڑ لے ایک جوڑا حسن دوجہ جوڑا حسین کملی والی اپنی بیٹی نو مل نماز دیا شہزاد یا نے سونے سونے جڑے میں عربی جبعے پائے کملی والے نے ایک پاس حسین بٹھائے میرے نبی سینہ نہ لگے کہ پتر سونے جوڑے کتھو لے بی فرمایا بابا اہل بیدا کو درزی آیا جی بچے کپڑے سی کے لے گیا میری سرکار کہ پتر بتائی درزی کون فرمایا اللہ جانے اللہ در رسول جانے فرمایا بیٹا آہ کوئی عام درزی نہیں درزی بان کیا ان والا جبریل اے جوڑے پیجن والا عرش تو رب نے آپ پیجے میرا دل بھی حسین یہ میری جا بھی حسین یہ الحمد اپنا تو ایم بھی حسین یہ مساجد کی رونق ہے اے شپیر کے صدقے سے نمبر بھی حسین یہ مسجد بھی حسین یہ شدد رسول اپنے خاندان والے نال لے جسول کربلا دی زمین تے سید نے ڈیر آیا آٹھ محرم گئی نو محرم گئی جسول تصویرات آگئی اوہ در شراب پھتی آجاریا نے ایدر قرآن دی اطلاف دا آریا آجاریا نے اوہ تیر تیر آنے ایدر فاطمہ دلال آنے اوہ در بھی جہل فوجی کٹھے ہو رہے نے ایدر کوئی قرآن پہ پڑھ دائے جیدو صبح دا ٹیم ہویا امام فرواد سنیو ایدر مسرہ دی ازانہ دینیا سوکھیانے نمبرات ازانہ دینیا سوکھیانے اید تیر تلوارا دی سائے دلے ایدر دانہ دینیا اید صرف سہر دے پتر دا کمال جیدو پشلی رات دا ٹیم ہویا شداد یلی اکبر کربل آدھ ٹپے دیکھ لوگ ازان پہ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر میں نبای علی اکبر تیری ازان تو صدقے جائیے اچھی بولو سارے سبحانہ جس ازان نہورہ میں سن دیا انگی علی اکبر تیری ازان تو صدقے جائیے اشہد اللہ میرے شداد یلی اکبر ازان میرے امام نے جس ون جماعت کرائی میرے امام کوفیہ نے سامنے کھڑے ہو گئے میرے امام نے پچھانوں میں کھوڑا آزری اپنی اپنی لواؤ سارے ایل بیدی بار گندر انہ گو سین یا بید کر نید مرنوا سے تیار ہو جا شداد حسین کے اندھنے ہاتھ یون جنن حضور چمد رہن قدی کیسے شرابی دی اتو چتنی دی جنگ جڑی شروع ہو گئی یزیدی فوج جوان جی دانا حضرت ہور اڈی مار ہی کھوڑے نو تی امام حسین دی بار گا دی کون کھلوتا اے او کہندنے حسین کھلوتا اے انا حسین پیاد صدا اے مینو ایدی پیشانی ویچ مصطفی نور بیا نظر آندا مینو مصطفی نور کے نظر آندا میری امام ٹولے نہیں میری امام کبرائے نہیں اج کسی ادھکار ایک کلاش آج نا بندے جڑے پاغل ہو جان دیں ٹکرہ مار دیں گرے بانک چاک کر دیں حوصلہ دیکھو شہید کربلا ہتھی پتران دی اللہ شاہ چک دیں توجہ میرے وال اسمان وال مو کر کہندنے اچھا جی میں تو راضی پیر صاحب میں گڑی حد دور سجند دیں جی میں رکھے امی رہنا واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خس انہوں کہنا جنا دکھا ویچ دل بار راضی اونا تو سکھ میوارے دکھ قبول محمد بخش راضی رہن پیار شاہ تا اور یہ نے میرے امام لا چک دیں لے رکھ دیں دیں حضرت سیدہ زینب بڑی بڑی دنیا تے پہنا ہونگی لیکن میں اس پہن تو صدق جام جنہیں پہن ہوندہ حق ادا کر چھڑے آئے حضرت حضرت سیدہ زینب خیمے دیں در آئی آکھ اکنڈیا نے حضور ایک نانے دی حدیث ہے فرمای زینب کیڑی فرمای ساڑھ نانے دی حدیث ہے کہ جدو مسئیبت پوست صدق دیئے تو مسئیبت ٹالے جائے گی تے شامی فوجہ نسانوں کیرہ پالے چلو ہاں صدق دیئے جب مسئیبت ٹالے جائے تو امام کین دی تیری شاید صدق دیئے مدینہ ہوندہ تے میں کھجوران دن 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 چاند دن دن ہوند تے کول پانی بھی کوئی نہیں کھڑی شاید صدق تو حسین دی بین بین بول پریشان کھڑی ہو دیکھ پچھ لیکن تو انہوں پتہ تھوڑی دیر بعد ہونے لب جے گا آ جے گا اس ماں والا بیک ہو جنہوں پتہ جڑا گیا واپس نہیں آئے اس دی باوجود بھی اس ماں دا حوصلہ بیک فرمایا پین جنہوں پانچے ہوندے نے تے ماں میں بڑے بان کردی اسی ہاتھ بان کیا کیا امی رونا مامو کول اجازت تہ لے دے تے کربلا وچ جا لیندے جوانا والے کم اسی بھی کر کے بخوا جوانا والے کم اسی بھی کر کے بخوا دے تسانو مامو جی اجازت دے دے اسی ہونے جا کے شام پہ لیند ختم کر دے قدی امام حسین نے پیر پھڑ دے قدی سیدہ زینب دے جوڑ دے سید سید نے اجازت دے دی تھی اچھا جا فر انہو دو انہو تیار کر انہو سوچو ماں جڑی خیم دندر کھڑ کے چھوٹیے چھوٹیے پگاں پی بان دیئے زلفان سواریہ پی کر دیئے جڑے پٹھ کے بھی بان دیئے تلواراں پڑھائیاں جیدو سید دو جڑے نکلے نے پچھو خیم دیئے امی جی خیر فرمایا انہو محمد جان دیئے اگری منہو سینے لگے کہ ماں کہے کہ منہو آباز مارو منہو تو آڈے تو بعد ماں کسے نہیں کہنا پھر جیدو نوکرہ حسین دیئے کل کر جڑی نوکرہ حسین دیئے کل کر جڑی کر پتھ جنہیں تیر کھانے اپنے سینے تیر کھایا کھایا کھا 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 امی جی حضرت محمد میدان دی اندر گئے ادھر آواز آئی بچے آو ساڈے وال تو پانی ملے گا پیسہ بھی ملے گا دو میں پرا آکھ دی لانت تیر لالچ تی اسی گئے نا دے خوزان حسین تی قدمہ تی چاور کر نواز دی لالت تی تی جور تی ظالم بچے پیس سامنے آکے مقابلہ کر تی نو چیر کر رکھ دی اسی ساڈے معمول خود بلایا آئے کہ ساڈے وال آجا اسی ہر چیز نانے دی تو قربان کا نواز سے آئے مقابلہ شروع ہو گیا حق ایسی کہ بچے حملہ نہ کر دے حق ایسی کہ بچے حملہ نہ کر دے لیکن بد بختہ نے دونہ شہزاد ان کے روی چلی لے اونو محمد بڑی دیر جڑھ نے مقابلہ کر دے رہے ادرو وی تی پہ وجد سیدہ زینب دے پتر جڑھ نے مقابلہ کر دیا کر دیا ایک ظالم نے ایسرے کر کے نیدہ مار جس والے چھاتی وی جن نیدہ وجہ جس والے زینب دا پتر جڑھ زمین دی آیا تے خیم وال مو کر کی کہن دے اممہ بنے نکل کے وی میں تیرے دود دلاج رکھی کی نہیں رکھی زینب دے دو پتر جڑھ نے زمین در ڈگ پہ نے ظالم آنے چاہ تھی مار مار کے نیز مار مار کے دعا شہید کر چڑھ آواز مار ہوس آو آکے اپنے پانجیاں دیا اللہ شاہ لے جو جس والے انہوں محمد اٹھایا اے سیدہ زینب دی چھولی بچ جا کے امام حسین میں انہوں محمد یا لہ شاہ رکھی لینی پہن تیرے دو میں پتر شہادت لدو نہ بڑھ کے آگ نی عوث مہ دو سج کے جائیے جنہیں دعا پترانوں سینے نہ لائے پتر کس رہ تھی میری دو دل آج رکھی جائے میں دو آج راضی ہو گیا میں کیا مط لے دیں اپنی اممہ فاطمہ دے پیر پھڑ کے میں کہ ماں گئی اممہ جتھے کربلا وچ حسین نے جوڑی قربان کیتی سی وہ تھی جوڑی زینب نیری قربان کر چھڑی سی میرے امام علی مقام محمد جس ویل سید زینب پہ کون چھڑ کے میرے حضرت عباس حضرت عباس تیار ہو کے چلے حضرت سکینہ نے کہا چچو میرا بھائی 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 اسگر پانی منگ دا ہے منو اپنے واسطے نہیں اپنے ویر اسگر واسطے پانی چاہی دا فرمای میں بڑی دفعہ کیا لجبال منو جان دی جازت نہیں دن دا فرمایے چلو میں اجازت لے دنی حسین دی بہن سکینہ نال آئی ابو جی چاچو نجان دی پانی لے کے میرے ویر واسطے آئے گا فرمایے پتر تی نو نہیں پتہ جیڑا گیا ہے واپس نہیں آئی فرمایے ابو جی جان دی حضرت عباس رو سوار کی تا امام حسین جی دو اٹی ماری تھوڑی دور گئے پچھو میری امام حسین عواز ماری عباس واپس آگئے لجبال حکم ہوئے سید کچھ نہیں کر دے پہ صرف عباس دے چیرے وال بکھی جا رہے اچھا عباس اللہ دے حوال پھر تھوڑی دیر بار عواز ماری عباس رکھ جا جدو تیسری مرتبہ پچھے حضور کیوں نہیں جان دین دے پہ توجہ رکھ فرمایا جدو دا ویر حسن جنت البکی ویچ دفن کیتا اس تو بعد پر آ کہا کہ کس نہیں بلائے ایک کری جان دیا ویر کہا کہ بلان دا جا تیرے تو بعد منو چاہ رہے گا میں انو کو پائی کہا کہ بلائے اب باس کوڑے تو تھلے اتر کے کہنے اللہ جبالہ تیریا شانہ نسانوں پر آپ یا بنانا ہیں میں تیساری اپنی نسل میں کہہ دیا گا قدیبی حسین دی مست دان دعویٰ کریا جے پچھے نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے